سلام جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دوستو عمرہ کی ادائیگی کے بعد مکہ تل مکرمہ اور مدینہ شریف کے سفر کے بعد بزابطہ طور پر لالا جی آپ کی خدمت میں براہ راست پہلی مرتبہ آذر ہو رہے ہیں میں سب سے پہلے اس بار علاقہ انتائی مشکور اور ممنون ہوں اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے عمرہ کی سعادت سے نوازا دوستو درانے سفر مکہ تل مکرمہ اور اسی طرح مدینہ شریف میں آپ کے شوق کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہمیں تھوڑا بہت وقت ملا تو ہم نے آپ کو وہاں سے ان دوستوں سے بھی ملوایا تو میں سرزمین گجرات سے اہل مکہ کے شوقین جتنے بھی دوست سے ان میں موسیٰ خلیفہ موسیٰ البلوشی کی چھت پر دو ملاقاتیں دوستوں سے ہوئی ہیں جتنے بھی دوست اس میں شامل تھے ان کا اور مدینہ شریف سے استاد عبد المجید اور ان کے تمام دوستوں کا انتائی مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے جو عزت بکشی اور میرا جس طرح انہوں نے استقبال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کی جزا دیں اور انشاءاللہ میں بڑی اچھی یادیں وہاں سے لے کے آیا ہوں انمٹ جادیں مکہ اور مدینہ شریف سے لے کے آیا ہوں تو دوستوں دورانے سفر میں نے کوشش کی کہ آپ کے شوق کے سے ہٹ کے بھی آپ کو لالا جی وہاں کی جو جتنی بھی اچھی جگہیں تھیں میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بہترین جگہوں میں سے وہ جگہیں ہیں جس کا شرف لالا جی کو آپ کو دکھانے کو ہوا تو میں ایک دفعہ پھر اپنے بارِ اللہ کا اتنا مشکور ہوں کہ میں قیامت تک اگر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے پاس وہ الفاظ ہیں تو دوستو میں اس وقت آپ کے شوق کے حوالے سے زلہ گجرات کا بڑا مشہور قصبہ پاڑے ہیں علی وہاں سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں اور آپ میرے ساتھ دیکھیں ہیں استاد سرفراز پپا آپ سمڑے آل ان کے شگرد خاص ان کے شگرد خاص قیسر سجاد سنیارہ جن کا تعلق پڑے والی شہر سے ہے اور وہ گزشتہ کئی سالوں سے پھنے کبوتر پرمی کے شوق کے حوالے سے اس گرانے کی اہلے پڑے والی کے لیے بڑی گران قدر خدمات بھی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں تو دوستو آج پڑے علی میں ایک رسمیں استادی شگردی کی تقریب ہونے جاری ہے اس کی کورش کے سلسلہ میں میں یہاں آیا تھا تو میرے پاس وقت تھا تو میں نے سجاد بھائی سے گزارش کی کہ آپ دوستوں کو بیرون ممالک ہمارے بیٹھے ہوئے دوست ہیں کیوں نہ میری ملاقات ان کے شوق کے ذریعے سے ہی ان سے ہو تو قیسر بھائی اسلام علیکم آپ ٹھیک ہیں حریت سے ہیں تو آپ نے یہ دونوں آٹھ میں پرندے پکڑے ہوئے ہیں کیا اس کی ہے ان کی تھوڑا سی بتائیں یہ جو مادی ہے یہ جو مادی ہے یہ جو مادی ہے یہ جو مادی ہے کمگر مادی ہے گوڑی کمگر یہ ساتھ ہر فرات پاپا نے مجھے گفت دی تھی یہ اس کی نوک دیکھیں ثبتے پہلے اس کے بعد اس کی آنکھ دکھائیں آنکھ دکھائیں یہاں سے آنکھ دکھاؤ آنکھ تھوڑا سا ٹائم دو اس کے پینک پنجے دیکھیں پینک پنجے جو اچھے بہتر ہوتے ہیں ان کے پینک پنجے ہوتے ہیں جسم اس کا دیکھیں جسم اس کا دیکھیں اچھے جو کبوتر ہوتے ہیں ان کی سابت سے پہلی بات اس کی نوک نبی ہوتی ہے اس کے بعد آنکھ اچھی ہوتی ہے تھوڑی سے نال کیپنک ہوتی ہے اور دلت اچھا ہوتا ہے ان کا سجاد بھئی یہ کبوتر مجھے دیں اور چھوٹے کے ہاتھ میں ادھر آؤ چھوٹے اس کا کیا نام ہے چھوٹے کا ادھر آؤ آپ بھی کیا نام ہے اس کا محمد آپ کو بھی شوق ہے کبوتر کبوتر پکڑ کے کھڑے آپ کیا رکھتا ہے آپ کا یہ دوستو کیسر سجاد ان کا بتیجہ ہے اور دیکھیں عمر کے کس حصے میں ہے یہ تھوڑی دیر پہلے یہ کبوتر شوق کے لئے نیچے لائے تو یہ کبوتر اڑ گیا اس کو یہ پکڑ کے لائے تو آپ کو بھی شوق ہے اچھا تو ایندہ آگے جا کے شوق کرو گے کبوتروں کو سمال کرو گے کیسر اینجو انہوں سلے لاؤ اونچہ بولو نا اونچہ بولو چچا کے کبوتروں کو سمالو گے تو یہ کبوتر چچا سجاد بھئی یہ بتائیں دوستوں کو کہ یہ کبوتر کہاں سے آیا آپ کے پاس کون سی سنف میں ہے یہ کمگر کبوتر ہے یہ میں نے نہ لوہر سے لایا تھا اس کا ماشاءاللہ بڑھر دلٹ ہے اس کبوتر کا اس کے ساتھ وہ والی مادگ آئی ہے اس کی آنکھ دیکھیں پیور کمگر کی ہے اس کا پار دیکھیں یہ دوستو ذرا کٹے ہوئے ہیں کندہ بریڈر کبوتر ہیں یہ ان کے بریڈر کبوتر ہیں اور ان کے کندے انہوں نے کٹا ہوئے ہیں اس کے پنجے دیکھیں یہ دوستو یہ کیسر سجاد کا یہ گھر کا یہ جوڑا جو ہے میرے ہاتھ میں مادہ ہے اور ان کے ہاتھ میں جو نر کبوتر آپ نے دیکھا ہے مادہ انہوں نے پہلے آپ کو دکھائی اس کے بعد نر دکھایا آپ کو یہ ان کا لگا ہوا جوڑا ہے ریزلٹ کیسا ہے اس کا آپ نے کوئی ان کا لالائی اچھار دھلٹے ان کی پٹھی میرے پاس ہے وساف میں میرے دوزار چودہ میں چھ بار کر بائیس منٹ پر چھ بار کر بیس منٹ پر تین دن بیٹھی تھی اس جوڑے کی اب ان کے پٹھیاں پٹھ ہیں ماشاءاللہ اچھار دھلٹے وہ مثلا ناندہ ہے ان کا ایک نیلہ بچا بنا تھا وساف سے میں میرا تین دن چھ سپار ہی بیٹھتا رہا ہے تو دوستو میں چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا عزاز ہے کہ وہ کبوتر جو ریزلٹڈ کبوتر ہیں انہوں نے جوڑا لگایا ہوئے ہیں انہوں نے مادہ کے مطلق آپ کو بتایا مادہ کی آپ آپ کو غور سے دیکھیں صحیح نظر آ رہی ہے رہا کومنٹس لیا نا کسی خوش خوش صحیح نظر آ رہا ہے جنہوں صحیح نظر آ رہی ہے دسے ہو جی کومنٹس کرے ہوئے کوری تو دوستو آپ کمنٹ کریں تاکہ کیونکہ کیمروں کی ریزولیشن اور نیٹ کی کمی کی وجہ سے بساؤ کا وہ چیز اس طرح دیکھ پا نہیں گئے ہوتے آپ تو یہ ساتھ اس کے دیکھیں یہ مادہ تھی اور یہ نر جو اس کے ساتھ لگا ہوئے بڑا مضبوط میں اس کبوتر کو میں نے پکڑا ہوا ہے مجھے اتنا اس فن کے بارے میں پتا تو نہیں مگر اس کی اگر آپ آنکھ دیکھیں تو دوستو یہ جوڑا آپ نے لگا دیکھا آپ اس کے بعد ایک تیسرا کبوتر بھی ہے ان کا وہ میں سجاد بھائی کو کہوں گا آگے وہ لے کے آئیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شوک ہے پیار دوستی محبت بڑھانے والا شوک ہے انہیں آج پتا چلا ہے کہ لارا جی ان کے آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی ہماری اس محبت میں شریک ہو گئے ہیں تو دوستو اسی طرح یہ تیسرا کبوتر جو لے کے آئے ہیں میں نے کیسر سجاد کو کہا تھا کہ بیٹے ایک باپ کے پانچ ہوتے ہیں مگر ان میں دو تین بیٹے سب ہی سے جو والد ہے ان سے پیار کرتا ہے اولاد سے سب ہی پیار کرتے ہیں مگر دو تین اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں بہت خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کبھی کبھار نمائع کرنا پڑ جاتا ہے تو میں نے بھی ان کو یہی کہا کہ آپ نے اپنے کھڑے کے اچھے کبوتر جو ہیں وہ آئے دوستوں کو دکھانے ہیں اور ان کی بڑی مہربانی اور یہ جو مادہ ہے یہ آپ کے ہاتھ میں دوستوں یہ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہے میں نے ابھی اس کو دیکھا نہیں دکھائیں یہ کون سی صنفیں ہیں یہ یہ مجھے نا شزاد بٹا ہے جن کا سیال کو کمہ والے سے طلق ہے صاحب مونوات کے شگیرد ہیں یہ انہوں نے مجھے گفت دی تھی وہ جوڑے لگانے کے لیے اس کے ماشاءاللہ اچھا رہیٹ ہے وہ اچھی کارکر بھی کر رہے ہیں اس کے پٹھیں پٹھیں جو ایمین ہیں جب ساتھ میں اڑانے ہیں اچھی ماشاءاللہ کارکر بھی ہیں ان کے بچوں بھی تو دوستوں یہ میں چاہوں گا کہ یہ مادہ اس کو میں بھی دیکھوں اور آپ کو بھی دکھاؤں جیسا کہ سجاد بھائی نے آپ کو اس کے مطلق بتایا کہ کہ کہاں سے یہ آئی ہے یہ اگر آپ اس کا جسم دیکھیں گریس کی آنکھ دکھاؤ دوستوں تو دوستوں میں سجاد بھائی کا کیسر سجاد کا ان کا بتیجہ ہے ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہے ان کے دوست ہیں کیا نام ان کا استاد ندیم صاحب یہ ان کے امسائیں ہیں اور شوق میں بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں چھوٹا بتیجہ ہے ان کا ہمارے ساتھ تو دوستوں میرے پردیسی بھائیوں خصوصاً میں ایک دفعہ پھر اپنے مکہ سے تعلق رکھنے والے ان تمام دوستوں کا انتائی مشکور اور ممنون ہوں کیونکہ یہ میرا وزر جو تھا یہ کوئی پروفیشنلزم کے حوالے سے نہیں تھا میکزین کے حوالے سے نہیں تھا یہ میں نے اس دن بھی مہا وزار کی تھی کہ میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے گیا تھا ان دوستوں کو پتا چلا کہ لالا جی مکہ میں موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی عزت بڑا اترام دیا ہے اللہ پاک ان کو بھی اتنا عزت اور اترام دیا ہے اور انشاءاللہ ان کی یادیں برسوں میرے دنوں میں رہیں گی اسی طرح دوستوں مدینہ شیف سے بھی استاد عبد المجید صاحب نے اور ان تمام دوستوں کا دوستوں وہاں جا کے اگر آپ دیکھیں تو مختلف کمیونٹی سے مختلف ممالک سے دنیا کے تمام مسلمان ممالک کے جو مسلمان ہیں وہ اس خطے میں کٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا اتنا عزت اترام پیار محبت آپ کو نظر آئے گی اللہ کرے کاش وہی خسلٹیں ہم وہاں سے لے کے آئیں اور اپنے اپنے ملکوں میں جا کے اسی طرح دوستوں سے ملیں جلیں بیٹھیں اٹھیں اور اسی طرح کے روابط رکھیں تاکہ زندگی امن چین اور شانتی آئے تو دوستو مدینہ شیف سے استاد عبد المجید اور ان کے تمام رفاقہ کا ایک دفعہ پھر بازابطہ طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور وہاں سے بھی میں بڑی انمول اور انمٹ یادیں دے کے آئے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دوستوں کو بھی عزت اور اترام دیں تو دوستو تو میرے پردیسی بھائیوں خصوصا میرے مکہ سے پیار کرنے والے دوستوں مدینہ شریف سے پیار کرنے والے دوستوں نالا جی نے آپ کو تھوڑا سا شوق کروا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ شوق پسند آیا ہوگا تو دوستو اپنے انہی پرانے الفاظ کے ساتھ نالا جی ماجر استاد سفراد پپا آپ سمڑے آل ان کے شگرد خاص کیسر سجاد سنیارہ آپ پڑے والی ان کے ڈیرے سے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی اپنے انہی الفاظ کے ساتھ اور اپنے کیمرہ میں لیرہ بٹ کیمرہ لالا جی پڑے والی سے آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد یہاں ایک رسم سادی شگردی کی تقریب بھی ہونے جا رہی ہے اس کا حوال بھی آپ تک کچھ آیا جائے گا تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں